اسلام علیکم خوش آمدید to my vlog مزاگ بھی اڑایا جاتا ہے ادھر کہ نا بس دیسی نے کہاں جانا ہے نیاغرا فال دیسی نے کہاں جانا ہے تو نیاغرا فال لیکن آپ یقین کریں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے نا کہ اگر ایوری ویک بھی ہم جائیں تو ہم بور واقعی نہیں ہوتے ہیں اتنا یہ خوبصورت لگتا ہے نا سب کچھ کے کوئی حد نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے یہ تو اس دن ہم گئے تھے تو اس دن تو ویدر بھی اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی حد نہیں مطلب میں نے بہت عرصے بعد اس طرح فال کا ویو دیکھا ہے کہ مطلب سادہ پانی ہی اتنا خوبصورت لگ رہا تھا اس وقت تک لائٹیں وغیرہ جو ہیں وہ آن نہیں ہوئی تھی شام میں مغرب کے وقت وہاں پہ لائٹیں آن ہو جاتی ہیں فال کے اوپر نا لیکن اس وقت نہیں تھی لیکن آپ یقین کریں یہ سفید رنگ بھی اتنا خوبصورت اور اجلا لگ رہا تھا نا کہ بس بہت ہی خوبصورت تو رش بھی تھا اور مزہ بھی آ رہا تھا ویدر بہت اچھا تھا ٹھنڈ بلکل بھی نہیں تھی لیکن ہلکا ہلکا سا نا ایسے جیسے تھا تھوڑا جیسے فوگی فوگی سا تو بارنے والکہ بارش بھی شروع ہو گئی تھی اور بہت دیز بارش ہوئی تھی لیکن اس وقت آپ یقین کریں یہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا نا سب کچھ دیکھنے میں یہ بس مزہ ہی آ گیا تھا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اچھا اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ جو کیمرے کی آنکھ سے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ چیز کیپچر نہیں ہوتی خوبصورتی جو ریال لائس میں دیکھنے کو مطلب مزہ آتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اتنا خوبصورت یہ ایسے ہی لگ رہا ہے تو ریال میں وہاں پہ کتنا لگ رہا ہوگا یہ جی زویا میڈم ہے یہ اپنی مستیوں میں لگیمی تھی خوب کھیل وغیرہ تماشے ہو رہے تھے لیکن یہ شکر ہے کہ تنگ نہیں کر رہی تھی آرام سے اپنا کھیل کوت کر رہی تھی ہم لوگ سارے در آکے بیٹھے تھے اچھا کھانا وغیرہ ہم لوگ گھر سے ہی بنا کر لی کر آئے تھے نیاگرہ فال پہ نا حلال ذرا آپشن اتنے زیادہ ہے نہیں اور اگر ہیں بھی تو وہی ہے کہ آپ شوارما وغیرہ کھا لیں یا اس طرح نا تو ہیں کچھ انڈین ریسٹورنٹس بھی ہیں وہاں سے ہم مطلب ویجی تھال وغیرہ کچھ لے سکتے ہیں لیکن بچے ایسی چیزیں کھاتے نہیں ہیں تو ہم لوگ گھر سے ہی کھانا وغیرہ اپنا سارا بنا کے پکنک کا پورا احتمام کر کے آئے تھے بس جی یہی پہ ہم لوگ سارا دن بیٹھے رہے ہیں اور بچوں کو ہم نے ویسے ہی سمجھا دیا تھا کہ بھئی دیکھو ہر دفعہ ہم لوگ آ کے ڈاؤن ٹاؤن جاتے ہیں لیکن اس دفعہ کیونکہ نانا بو اور نانو کو ڈاؤن ٹاؤن میں اتنی دلچسپی نہیں ہے تو ہم فال پہ زیالہ ٹائم نکالیں گے اور رات میں تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کو لے چلیں گے تو بس جی رات تک کافی دیر تک ہم لوگ یہی بیٹھے رہے اس وقت تک جب تک کہ اللہ پاک نے ہمیں نہیں کہا کہ بھئی اٹھو اور بھاگو یعنی بارش کی صورت میں تو پھر اتنی شدید بارش ہوئی نا کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے جی ہم لوگ اندر جو ہے نا وہ ادھر ایک چھوٹا سا مال ہی کہلے آپ اس کو بنا ہوا اس کے اندر ریسرنٹس ہیں کافی شاپ ہے چلے گئے تھے جی اندر لیکن اس وقت تک نا اندر ساری شاپس بند ہو چکی تھی نو بجے تک سب بند ہو جاتا ہے ایون کے کافی شاپس وغیرہ بھی نا تو بس ہم لوگ تھوڑ دیر اندر بیٹھے ڈرائی وغیرہ کیا پھر جب تھوڑی بارش ہو گئی تو ہم آرام سے پارکنگ میں گئے وہاں پہ گاڑی میں بیٹھ کے اپنا ہم نے کھانا وانا کھایا اور اس کے بعد جی ہم بچوں کو لے کے ڈاؤن ٹاؤن چلے گئے تھے کیونکہ ہم بڑوں نے تو خوب فن کر لیا تھا اور ہم سب کو بڑا اچھا لگ رہا تھا بچوں نے بھی کھیلی کوٹ کر لیا تھا لیکن اب بچوں کا ٹرن تھا تو بس جی اس کے بعد ہم لوگ سیدھا چلے گئے تھے ڈاؤن ٹاؤن میں وہاں جا کے انہوں نے اپنی رائٹس وغیرہ جو ان کو فن کرنا تھا انہوں نے سارا کیا آئسکریم وغیرہ کھانی تھی وہ کھا پی کے دی تھا کھار کے تو پھر ہم گھر آ گئے تھے بس جی یہ والا ولاؤگ میرا یہی تک تھا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب پیجئے گا اور اپنے پیارے پیارے کومنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگ سب میرے ساتھ ہیں مجھے اور میری پوری فیملی کو آپ سب لوگ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ولاؤگ میں ٹیک کیئر اللہ حافظ مجھے اور مجھے اور مجھے اور مجھے اور پر رکھنے